اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ اہم اور لیٹیش انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور قطر کے بارے مروزہ نے اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں قطر میں اپریل کے مہنے سے انسورنس کا نیا رول لاغو ہونے والا ہے اس رول کے لاغو ہونے کے بعد بینہ انسورنس کے کسی کا ویزا ایشو نہیں ہوگا اسی طرح بینہ انسورنس کے اقامہ بھی نہیں بنے گا اور نہ کسی کا اقامہ دینی ہوگا بینہ انسورنس کے گورنمنٹ سیکٹر میں جواب بھی نہیں ملے گا انسورنس بن جانے کی صورت میں یہ سارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے اپریل کا مہنہ آنے والا ہے اسی لیے انسورنس کمپنیوں نے انسورنس پلان کے ڈیٹیل کو لوگوں کے موبائل میں میسیج کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا ہے جس کا ریٹ چار سو ریال سے لے کر کے پانچ سو ریال کے بیچ میں دکھایا جا رہا ہے اس کا جو ایفریز پرائیز دکھایا جا رہا ہے وہ ہے چار سو پچاسی ریال یاد رہے کہ یہ رول نومبر دوہدار اکیس میں سننے میں آیا تھا جس کے چھ مہنہ کے بعد میں یہ رول لگ جانے والا تھا جو کہ اپریل کا مہنہ بنتا ہے نیشنل اسپورٹ ڈے کو جوش اور خروش کے ساتھ منیا گیا جس میں قطر میں تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا قطر میں نیشنل اسپورٹ ڈے ہر سال فروری کے سٹارٹنگ میں دوسرے منگل کو منیا جاتا ہے جو کہ سال دوہزار گیارہ سے منیا جا رہا ہے اور اس دن قطر میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ بھائیوں کو چھٹی رہی ہوگی تو آپ میں سے جن بھائیوں کو نیشنل اسپورٹ ڈے کے موقع پر چھٹی تھی کمنٹ میں ضرور بتائیں اس سال قطر کے بادشاہ شیخ تمیم بن حمد آل سانی بچوں کے ساتھ البیت اسٹیڈیم میں نیشنل اسپورٹ ڈے کے فنکشن میں شامل ہوئے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں قطر میں اس سال فیفا ورلڈ کوب کا فوٹبول میچ ہونے والا ہے جو کہ 21 نومبر سے لے کر کے 18 دسمبر 2022 تک ہوگا اس کے لیے ٹکٹ سیل کیا جا رہا ہے فیفا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ٹکٹ سیل کے پہلے 20 دن میں ٹکٹ پرچیز کرنے کے 17 ملین ریکویسٹ آئے جس میں سے سب سے زیادہ تعداد قطر میں رہنے والوں کی تھی اگر آپ بھی اس کے بارے میں انٹریسٹڈ ہیں تو سکرین پر آنے والے لنک کے ذریعے فیفا کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کا ریڈ بھی معلوم کر سکتے ہیں قطر میں 8 فروری کو 542 لوگوں کو قطر میں کورونا سے بچاؤ کے رول کو وائلٹ کرنے کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیا گیا ہے جن میں سے 418 لوگوں نے فیس ماسک نہیں پہن رکھا تھا ایسی جگہوں پر جہاں پر ماسک لگانا ضروری ہوتا ہے چھے لوگوں کے پاس میں احتراز اپ نہیں تھا جبکہ 120 لوگوں نے سوشل ڈسٹرز کے رول کو وائلٹ کیا تھا دوستو اس ویڈیو کو بہت سارے لوگ قطر سے باہر سے بھی دیکھتے ہیں اسی لیے ویڈیو کے آخر آخر میں ایک سعودی کا اپ ڈیٹ لے لیتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے عام لوگوں کے لیے سعودی منسپلٹی یعنی بلدیا کی طرف سے ایک نوٹیز جاری کیا گیا ہے جس میں پبلک پلیس میں کچھرا پھیکنے یا کچھ نقصان پہنچانے پر جرمانہ دیا جائے گا جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے پیدل چلتے ہوئے یا گاڑیوں کی کھڑکیوں سے کچھرا پھیکنے پر دو سو ریال کا فائن وال پر کچھ لکھنے پر پان سو ریال کا فائن جبکہ سڑک کے کنارے سامان بیچنے پر ایک ہزار ریال کا فائن پبلک پلیس میں جو بچوں کے کھلونے بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں چھڑ کھانے کرنے پر چار ہزار ریال کا فائن اسی طرح پبلک پلیس میں جو بیٹھنے کے لیے کرسی لگی ہوتی ہے یا جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے ان جگہوں کو خراب کرنے یا ڈیمیج کرنے پر چار ہزار ریال کا فائن ہری بھری چیزوں کو آگ جلا کر کے خراب کرنے پر چار ہزار ریال کا فائن جبکہ فول بوٹے اور گھاس کو کھارنے پر دس ہزار ریال تک کا فائن آ سکتا ہے اب ہم ویڈیو کے آخری میں دیکھ لیتے ہیں کہ قطر میں بھی کرونا کا کیا کنڈیشن ہے دوستو قطر میں کرونا کا جو کیس کا گراف ہے وہ دن بدن نیچے آتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے جو کہ بڑی اچھی خبر ہے منسٹری اور پبلک ہیلتھ مطابق قطر میں آٹھ فروری کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو انیس کرونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے چھے سو اکاسی لوکل لوگوں میں جبکہ 138 باہر سے آنے والوں میں تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی روزانہ اسی طرح انفرمیٹیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ